موسیقی اسلام علیکم سٹورنٹس مائی نیم اس تاہرہ جبین ایم یور پاک سٹیڈیز تیچر فرم ریل سکولرز سیکنڈ ڈیئر آج ہم اپنا چپٹر سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر دو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ابتدائی مسائل سبجیکٹ ہے پاک سٹیڈیز کا یہ اور جو ہے اس میں ہم جو آج ٹاپک ڈسکس کریں گے ریڈ کلف ایوارڈ کی نائن سافیاں اور انتظامی مسائل ان دو پوائنٹس کو آج ہم ڈسکس کر لیں گے پیش نمبر ہے ہمارے ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن تو چلی اپنا لیٹسن سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ کلف ایوارڈ اور نائن سافیاں ریڈ کلف نے علاقہ ہدبندی کے بارے میں اپنے فیصلے کا اعلان سترہ اگست کو کیا اس فیصلے پاکستان کے ساتھ مندجہ زیل نائن سافیاں کی گئیں تمام اصول کوبہ لائے تاک رکھتے ہوئے پنجاب گرداز پور اور فیروز پور کے اسلاح نیز زیر اور فاصلکہ کی تحصیلیں بھارت میں شامل کر دی گئیں مشروع کی سلے میں کولکتہ شہر زلہ مرشد آباد ندیہ کے علاقے بھارت کے حوالے کر دی گئے حالانکہ تمام علاقوں پر پاکستان کا واضح حق بنتا تھا یعنی یہ تمام علاقے مسلم میجورٹی ایریا تھے لیکن تمام اصولوں کو پالائے تاک رکھتے ہوئے ان علاقوں کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا ریڈ کلف آٹھ اگست تک فیصلوں کو حد بھی شکل دے چکے تھے حد بندی کمیشن میں مسلم لیگ کے نمائندے جسٹس محمد منیر نے تھے انہوں نے بعد میں انکشاف کیا کہ ریڈ کلف فیروز پور زیرانیز اور جسوی طور پر تحصیل فاصلہ کا فیروز پور ہیڈ ورکس پاکستان میں شامل کرنے پر امادہ ہو چکے ہیں لیکن جب 17 اگست 1947 کو ریڈ کلف ایوارڈ نے اعلان کیا تو یہ تمام علاقے ہندوستان کے حوالے کر دیئے کہ مبسرین کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ لارڈ مان بیٹرن کی تباہوں پر ہوا تھا یعنی ریڈ کلف تو پہلی فیصلہ کر چکا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا حد بندی کمیشن میں مسلم لیگ کے نمائندے بھی شامل تھے ہندو نمائندے بھی شامل تھے مسلم لیگ کے جو نمائندے تھے جسٹرس محمد منیر ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام علاقے جو ہیں یہ مسلمان یہ پاکستان میں شامل تھے لیکن بعد میں جب اعلان کیا گیا تو اس وقت یہ علاقے جو ہے ہندوستان کے حوالے کر دیئے گئے تو مبسرین کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو ہے لارٹ مانگ بیٹن کیا دباؤ بہت زیادہ تھا ریڈ کلف پر اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے اس فیصلے کو جو کہ جس کو وہ حتمی شکل دے چکا تھا اس کے مطابق فیصلہ نہ کر سکا اور بعد میں اس نے جو ہے وہ ہندوستان کے حق میں فیصلہ دینا پڑا اور یہ علاقے ہندوستان کے حوالے کرنے پڑے مندجہ بالا علاقوں کے علاوہ اخبار پاکستان ٹائمز نے کچھ اور علاقوں میں بھی نائنصافی کی نشان دے کی ہے مثلا تحصیل بطالہ میں مسلم اقصریت پچپن فیصد سے زیادہ تھی بطالہ شہر مسلمانوں کا سنتی مرکز تھا عمرت سر کی تحصیل اجنالہ میں مسلم اقصریت ساٹھ فیصد تھی یہ سب علاقے ہندوستان کو دے دیا گیا یعنی کہ ان علاقوں کے علاوہ مندجہ زیل علاقے بھی حالانکہ ان میں مسلمانوں کے عبادی پچپن فیصد تھی ان کو بھی اب اس غلط تقسیم کے کیا نتائج نکلے تھے نمبر ایک تنازع کشمیر ریڈ کلف ایوارڈ ہی تنازع کشمیر کی بنیاد بنا اگر زیلہ گرداس پور ہندوستان کو نہ دیا جاتا تو ہندوستان کے لئے کشمیر پر قبضہ کرنا کسی طرح ممکن نہ تھا کیونکہ اس طرح کشمیر پاکستان سے کشمیر بھارت سے کٹ جاتا اور بھارت کو کشمیر سے ملانوے والا واحد زمینی راستہ ہی گرداس پور کا علاقہ اس کی تحصیل پتھان پورٹ سے ہو کر ہی گزرتا تھا اور جس کی وجہ سے بھارت جو ہے کشمیر پر قابض ہو گیا نمبر دو پوائنٹ ہے کلکتہ کے سنتی شہر سے محرومی کلکتہ ہندوستان کا سب سے بڑا سنتی شہر تھا کلکتہ میں پچیس فیصد مسلمان اور ساٹھ فیصد اچھوت تھے اچھوت اپنے شہر کو پاکستان میں شامل کرنا چاہتے تھے ریڈ کلف نے اچھوتوں کے جذبات کی پروانہ کرتے ہوئے کلکتہ کو ہندوستان کے حوالے کر دیا پیچ پہ آجیے پیچ نمبر ٹوئنٹی نائن پہ پہلا پوائنٹ ہے ہجرت کے مسائل غیر متوقع تقسیم سے پنجاب کی کثیر مسلم آبادی کو وسیعی پیمانے پر نقل مکانی اور قتل غارت کا سامنا کرنا پڑا جس سے پاکستان کے لئے معاشی اور معاشی مسائل پیدا ہوگئے جو کہ تقسیم اس قسم کی ہوئی تھی جس بہت سارے مسلم ایٹورٹی ایریا وہ ہندوستان کے حوالے کر دیئے گئے تھے جس کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی حجرت وہ اس وقت ہوئی تھی جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہوئی بہت بڑی تعداد مسلمان کی نقل مکانی کر کے پاکستان کی طرف آ کو سنگین قسم کی انتظام مسائل کا سامنا کرنا پڑا بیشتر سرکاری ملازم جو تھے وہ ہندو تھے جو ہندوستان چلے گئے ان کے جانے کے بعد حکومت چلانے والے غیر تربیتی آفتہ لوگوں کا سہارا لینا پڑا تجربہ کار مسلمان افسر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انگریز افسروں کی خدمات حاصل کی گئیں فوج کے سربرا بہت سے افسران نیز باز گورنر اور سیکیٹری انگریز تھے غیر پاکستانی افسران کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے مسنج چپ قائد ازم نے انگریز کمانڈر اینڈ چیف کو کشمیر میں فوج پھیجنے کا ساتھ اس وجہ سے بہت سارے انتظامی مسائل پیدا ہو رہے تھے اگلا پوائنٹ ہے ازادی کے فوراں بعد کراچی کو دار الحکومت بنا دیا گیا جہاں ایک ریاست کا نظام چلانے کے لیے درکار ابتدائی سہولتے بھی موجود نہیں تھی فوجی بار کو اور خیموں میں حکومت کے دفتر قائم کیے گئے بھارتی حکومت نے پاکستان کے حصے میں آنے والے دفتری ساز سامان بھی روک لیا صورتحال اتنی حراب تھی کہ کاغم تک موجود نہ تھا ملک چھوڑ کے جانے والے باس ملازمین دفتری ریکارڈ ضائع کر کے بہت سا ریکارڈ جو بھارت سے پاکستان لائے جا رہا تھا راستے میں انتہا پسند ہندو نے تلف کر دیا بھارت نے پاکستان آنے والے ملازمین کو پاکستان پہنچانے کے لئے کے لئے ہوائی جہاز کرائے دینے سے انکار کر دیا لہذا برطانیہ نے جہاز کرائے پر لے کر ملازمین اور ضروری ریکارڈ پاکستان پہنچا ریا یعنی کہ ہمارے پاس ابتدا میں ریکارڈ بھی کچھ نہیں تھا جب ریکارڈ ہندوستان جب الگ ہوا ہے تو سارا ریکارڈ انہوں نے جلا دیا ضائع کر دیا ایک سپوائل کر دیا اور پھر اس سے بعد بہت سارا ریکارڈ بھارت میں موجود تھا اور بھارت سے یہاں پر لاتے ہوئے بہت سارا سازو سامان تھا وہ تلف کر دیا گیا ریکارڈ جلا دیا گیا ملازمین کو یہاں نے سروکا گیا ان کو قرائے نہیں دیئے گئے یہ بھی مسائل ہے وہ درپیش تھے پھر مہادرین کی عبادکاری کا بھی مسئلہ سامنے آیا ایک قابل اعتماد اندازے کے مطابق تقسیم کی نتیجے میں پچپن لاکھ افراد پاکستان سے بھارت گئے اور پیسٹ لاکھ مسلمان بھارت علاقے سے عجرت کر پاکستان آئے اس طرح پاکستانی معیشیت پر ابتدائی دنوں میں دس لاکھ مزید انسانوں کا بوجھ پڑھ گیا مہاجرین کی عبادکاری ان کی بنیاد ضروریات کی فرامی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پھر ریفیوجی کیمپ قائم کیا گیا اس طرح ان کی ذات جذبی پاکستانی جو عوام ہے وہ جذبی سار کی بدولت بہت کم وقت میں اس مسئلے پر قابو پالیا گیا آزادی کی وقت متعدہ ہندوستان میں خزانے میں موجود کل سرمایے کے تخمیدہ چار عرب روپے لگایا گیا اس میں پاکستان کو ایک عرب روپے ملنا چاہیے لیکن بھارت نے پاکستان کو صرف 75 کلوڑ روپے دینے پر رضا مندی کا اظہار کیا پیج نمبر 30 اس میں سے تقریبا 20 کلوڑ ادا کر کے بکیا 55 کلوڑ تو 50 کلوڑ کی رقم مزید ادا کی گئی پانچ کلوڑ پھر بھی باقی رہ گئے دوسری طرف متحدہ ہندوستان کے ذہن میں واجب الادا کردہ جات کا 20 فیصد پاکستان کے ذہن میں ڈال دیا گیا بعض حلقار جاتے ہوئے دفتروں کا ریکارڈ فیکٹریوں اور فوجی ساز و سامان کے پرزے تک نکال کے لے گئے ہسپتال ہوئے مریضوں کے ریلاج کے لئے استعمال ہونے والی مشین جی کو بھی نکارہ بنا دیا گیا یعنی کہ ہر چیز تقسیم ہونی تھی احساس تقسیم ہونی تھی جتنی رقم تھی وہ بھی تقسیم ہونی تھی اور اس سب میں نانصافی کی گئی کچھ لوگوں نے ہندو نے انتہا پسندی دی کا جذبہ ان میں بہت زیادہ تھا ریکارڈ بھی جلا دیا جس کی وجہ سے کچھ پتہ رنچیف نے اس وقت ان کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا تاہم جولائی انیس سو سنت آلیس کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ تقسیم ہن کے بعد برطانوی ہن کی فوج کو دو عصو میں تقسیم کر دیا جائے گا اس مقصد کے لئے کمانڈر رنچیف فیلڈ مارشل آکنیل کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی جب فیلڈ مارشل نے فوج کی تقسیم سے مطالبے عملی شروع کی تو ہندوستان کی حکومت نے اس کمیٹی کی کوشش کو ناکام کر دیا آکنیل وقت سے چار ماہ پہلے اپنا دفتر بند کر انگلستان واپس جانے پر مجبور ہو گئے یعنی کہ ایک فارمولا مرتب کر لیا جانا چاہیے تھا کہ فوج کی تقسیم کی جائے لیکن ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہندو کسی صورت بھی تقسیم کی حق میں نہیں تھے برطانوی ہند نے فوج کو دو سو میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں کمانڈر چی فیلڈ مارشل آکنیلک پر اتنی زیادہ دباؤ ڈالا گیا کہ چار ماہ پہلے ہی اپنا دفتر بند کر گئے انگلستان جانے پر مجبور ہو گیا اور فوجی سازو سامان اور فوج دو سو میں تقسیم نہ ہو سکی 28 ستمبر 1947 کو آکنیلک نے حکومت برطانیہ کو ریپورٹ بے بھیجتے ہو لکھا تھا کہ اندستان میں موجودہ کابینا پخت ارادہ کر چکی ہے جہا تک اس کا بس چلے مملکت پاکستان کو مضبوط بنیاد پر کھڑا نہیں ہونے دے گی بھارت کے لیڈروں وزیروں سیول افسران نے افواج کی تقسیم کی کام میں روڈ ایٹ کانیشورن کی مسحصل کوشش کی ہے یعنی کہ انہوں نے بس ایک ریپورٹ پیش کر دی چونکہ میں اس کام میں ناکام رہا ہوں کیونکہ وہاں کے لیڈر وزیر اور سیول افسران ایسا نہیں چاہتے اس کے بعد کمیٹی کے چلے جانے کے بعد ہندوستان منوانی کے لئے تھی ناکفتہ بہت ہی بری تقسیم کے وقت ملک میں اسلحہ سازی کے سولہ کارخانے تھے سب کے سب ہندوستان کے قبضے پر چلے آگے اس طرح پاکستان نے اپنے زندگی کا آغاز ایک بہت ہی چھوٹی اور وسائل کے لحاظ سے کمزور فوج کے ساتھ کیا یہاں تک ہم اپنا ٹاپک کمپلیٹ کرتے ہیں اس سے آگے ہم اپنا لیکچور سٹارٹ کریں گے نیکسٹ وہ یہی سے سٹارٹ کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ